اور باقی چیزیں جو ہے وہ قدلہ ہے ڈاکے ہیں چوریاں ہیں یہ بے ذاقتگیاں ہیں وہ عام جو جنرل قانون ہے سب کے لئے وہ سب مانون کے لئے بھی ہے یہ صرف یہ تین چیزوں کے بارے میں مسلوانوں کے اور یہ تین چیزیں ہندووں کے بارے میں بھی ویسی ہے کہ ان کا مذہب جو کہتا ہے ہندو پرسنللہ موسیق پرسنللہ ہے ہندو پرسنللہ بھی ہے تو اب عدالت تو تیہ تو ہوا دستور میں یہ لیکن پھر عدالتیں کیا کرتی ہیں وہ جو جج ہوتے ہیں وہ جو ہے غلط فیصلے کر کے بولتے ہیں کہ اگارڈنگ تو اسلام اقلاع ہم خود فیصلہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے دستور کے مطابق اسلام کے مطابق حالا جو وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں پورے ہندوستان سے آپ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ایک تنظیم بنائی اس کیلئے کہ ہمارے جو آپ میں دستوری تحفظ دیا تھا یہ تین چیزوں کے بارے میں اس میں آپ ڈیوییشن کیوں کر رہے ہیں ہمارے ہمارے اس میں ایک لکھایا اور آپ فیصلہ عدالت میں دوسرا کرتے ہیں وہ سپرید کورٹ میں وہ جو عشاء بانگ کیس تھا اس نے فیصلہ گیا تھا اور سپرید کورٹ کی جو روننگ ہے اس کو کینسل کرنا ہے وہ پارلیمنٹی آنا اس کو کون کیانسل کرے گا حالانکہ اسلامی جو قانون ہے اس کے خلاف ہو گیا تو آپ لوگ جو ہے پورے ملک سے کھڑے ہو گئے یہ ہم کو جو دستوری تحفظ دیا گیا تھا مسلم پرسنللہ کا تو انگریزوں کے بعد یہ جب حکومت ہند بنی تو انہوں نے بھی اسی پرسنللہ کو جن کے دورت دیا مسلم پرسنللہ ہندو پرسنللہ ہندو اگر ہندو اگر کوئی مذہبیت با زابطہ نہیں ہے اس پر کچھ بھی تفضیل ہی کرے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے it's okay آپ لوگ جو ہے کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے کیا ایسا کہ سب ہوا کیوں کہ بنے ہوا ہے زابطہ الحمدلہ زابطہ بنے ہوا ہے دستور بنے ہوا ہے ایک ایک چیز اس کی حل ہے بعد میں پھر مسلم پرسنللہ والوں نے کام یہ کیا کہ ان ٹین چیزوں کے بارے میں جو ہے جو اسلامی مسائل ہیں ان کو انگریزی میں ہندی میں اردو میں اس کو بنا کی کہ سمام ججوں کو عدالتوں کو اور محکموں کو وہ کتاب دیں یہ ہمارا پرسنللہ یہ ہے آپ جو پرسنللہ تو گوڑ رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں غلط اور غلط فیصلے کر رہے ہیں لہذا یہ ہنواری کتاب فالک کیا ہمارا پرسنللہ یہ ہے اچھا کام ہوں اب وہ میرہ اس کی تقسیم ان کو نہیں آتی تو لہذا اپنے ہمارے دارولیفتہ ہیں ان پر مروسہ کرتے ہوں کہ جی دارولیفتہ سے لاؤ کیا تقسیم ہے آپ کی اس کو مان لیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی جو بیدار مرضی ہے رحمت اللہ اور جو اپنے مذہب کے ساتھ آپ کا جو تعلق اور وابستگی ہیں یہ کچھ ایک لائک تاریخ چیز ہیں اب ان کو برو ہی گی اپنے مذہب کی وہ کوئی اب آپ دیکھئے داروینسی کوڈ ایک کتاب ہے داروینسی کوڈ اور اتنی بکھ رہی جناب اتنی بکھ رہی اتنی بکھ رہی ہے مقبول ہے آپ کتاب ہوگی اور اس میں کیا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی نعوذ بللہ معاشق ہے کہ انہوں سے عشد کرتے تھے حضرت مریم کا نعوذ بللہ ان سے عشد تھا فلا سے تھا وہ داروینسی کوڈ میں یہ ہے اب وہ عیسیٰ کی دنیا اس کو خرید رہی مذہب پر پڑ رہی ہے حیرت ہی ہوتی کیونکہ ایسی خرم ہے اور کیسے اپنے نبی کے بارے میں ایسی بات ہیں وہ آفستانوی انداز سے انہوں نے ایک ناول بنایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے نعوذ بللہ وہ آشیتی کر رہے ہیں حضرت مریم کو نعوذ بللہ انہوں نے بھی آشیتی کی وہ یوسف نجار سے اور فلا ہے یہ اڈاوینسی کوڈ میں یہ ہے اور بلیاں میں بطا ہوا ہی نہیں اب آپ لوگ تو یہ خرص جو ہے کسی نے کچھ آگے پیشے کر دیا پر ہمارے اسلام کے بارے میں کہ آپ کو ارے یہ کیسا ہوتا تھا اب پرسوں یوسف القرداری نے کچھ آگے اسلام کے بہت بڑے آدم ہیں ہمارے شہر بھی انہوں نے دورہ کیا دو تین بار یہاں آئے وہ لڑک کھلے ان کے آدم ہیں انہوں نے پر ہمارے اسلام علیہ السلام کے علاوہ جو صحابہ ہیں ان کی شبیق کے ذریعے سے فلم منائی جا سکتی ہے تاکہ تاریخ بچوں کو پڑھائی جائے ان کا استدلال یہ ہے کہ تاریخی حقائق پر ممنی کوئی چیز ہو تو ایک بچہ اگر دس کتابیں پڑھنے میں جتنا وقت لگائے گا اگر حقیقت میں وہ فلم صحیح بنیں تو وہ آدھے پونھ گھنٹے گھنٹے کے اندر وہ تاریخ کو فلم کے ذریعے سے سمجھیں بچردے کے اس حقیقت میں وہ تاریخ کے مطابق فلم بنیں اور فلم میں اس کے حقائق کے لحاظ سے وہ سامنے آئے یہ فائدہ تو ضرور ہے تو یوسف القراری کا استدلال ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئیے اب زمانہ جو گیتے آگے بڑھ گیا ہے اور ہمارے بچوں کو تاریخ تاریخ اسلام تاریخ صحابہ تاریخ انبیاء جاننے کے لئے یہ جو جدید طریقے ہیں ان سے استفادت رکھنا چاہیے بچوں پہ زیتہ وقت نہیں ہے آپ کہ وہ دس کتابیں پڑھیں اگر کوئی ایسا استعمال کرتا ہے اچھا ہے وہ انہوں نے فتوہ دے گا مگر پیغمبر اسلام کی شبید اس میں نہ ہو پھر بھی اس کو جو ہے آپ دو برداشت نہیں کر رہے وہ کیسا ہوتا خلقہ راشدیم کی شبید کیسے استعمال کرتے ہیں اگر دیگر علماء نے ان کی لے دے شروع کرتی یہ ٹھیک نہیں ہے آپ میں جو بات کہی ہے وہ غلط ہے اور آج کل جو فلموں پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو آپ کا مذہب جو زندہ ہے باقی ہے اسی سے کہ آپ کی وابستگی اس سے انہوں نے دیکھنا ہے بہت زیادہ مذہبت ہے اب ان کی وابستگی نہیں ہے کچھ بھی بول رہے ہیں حضرت عیساء کے بارے میں مذہب کے بارے میں کچھ بھی بول رہے ہیں جو بھی ہو رہا مجھ رہتے ہو مذہب کوئی نہیں مانتے ہو مجھے بھی ان کو کیا آپ پر کونسا مذہبت کہتے ہیں کہ نو نوریلیم مذہب بیدار سوسائیٹیوں پہ ہی ہیں اب ان کا نا ہے یہ خریف کہ لا موجود اللہ البطن والمہدہ بس جو ہے پیٹھے کھانا بینا کھانا حضم ہونے کے لیے دوائیں بننا فیکٹریہ بننا گولیاں بننا ڈاکٹروں پیدا ہونا اس کے لیے کھانا کھانا حضم ہونے کے لیے دمائے اور پھر کھانا پھر ہوا غزائیں پیدا کرنے کے لیے جو ہے زیراعت اور زیراعت محنت اور پھر کھانا پھر کمس میں ان کا مقصد ہے حیال فقط کھانا اور حضم کرنا اور بس ایک ہائیوانی زندگی کو کھانا یہ مقصد ہے وہ مقصد کیتے ہیں کام کرنے ہیں تو مقصد ہی نہیں ان کا آپ آپ کا اپنا مقصد تائے آپ کا مقصد متعید کر دیا رسول رحمت نے کہ آپ کو اس مقصد کیلئے چینا آپ کھانے کیلئے پیدا نہیں ہوئی مقصد آپ اللہ کی عبادت کیلئے پیدا ہو گئے مقصد متعید کر دی آپ جو ہے اللہ کی عبادت کیلئے پیدا ہو گیا کھانے کیلئے پیدا نہیں ہوئے مقصد تائے کر دی تو اس وجہ سے وہ عیسائی لوگ دنیا ور کے غلط خیالوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بھی تردید فرمائی اور کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم یقیناً ہوا کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسی ہی اللہ ہے قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيَّنْ اِنْ عَرَادَ عَيُّكَ الْمَسِيحَ حَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْعُدِ جَمِيعَ اور اللہ سبحانہ وتعالی اگر حضرت عیسیٰ کو ختم کرنا چاہے اور حضرت مریم کو ختم کرنا چاہے اور ساری انسانیت کو تو کون ہے روپنے والا؟ جب اللہ کی اتنے کنٹرول میں وہ ہے تو وہ خدا کیسے ہو؟ تب ہی نہیں سمجھتا آپ کو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَا جِوَاللَّهِ اَوْمَا بَيْنَوْمَا سَبْ اللہ کی ملکیت میں ہیں اَخْلُقُ مَا شَاعَ اب کیا کہنے لگے؟ بولے حضرت عیسیٰ اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ بتائیں کہ ان کا باپ کونے؟ ایسا پیدا ہوئی ہے؟ الگ طریقے سے انہیں بھی باپ کی ذریعے سے ماں باپ کی ذریعے سے جیسا ساری انسان پیدا ہوئے ہیں؟ مردی اللہ جو چاہے پیدا کریں حضرت آدم نہیں دیکھتے کہ آپ کو کہاں باپ اور کہاں ماں ہوں مانتے ہیں آپ لوگ بھی کہیں آدم کو مانتے ہو آدم مہروبہ وغیرہ سب مانتے ہیں پھر کہاں ان کا باپ کہاں ہوں مانتے ہیں